ستاروں کی روشنی میں نہایا گنتوک لیکی کا کس پرکار سموہیت کر رہا تھا پہلا پرشنی اس کا اتر ایسے لکھیں گے رات کی اندکار میں ستاروں سے نہایا ہوا گنتوک لیکی کا کو جادوی احساس کروا رہا تھا اسے یہ جادو ایسا سموہیت کر رہا تھا منو اس کا استیتوس تھگت سا ہو گیا ہو سب کچھ اردھین سا تھا اس کی چیتنا سنجتہ کو پرابت کر رہی تھی پہسک کی اتندریتہ میں دوبی ہوئی اس جادوی اجالے میں نہا رہی تھی جو اسے آدمی سکھ پرداد کر رہی تھی سکین کشن گنتوک کو محنت کشباد شاہوں کا شہر کیوں کہا گیا گنتوک کو محنت کشباد شاہوں کا شہر اس لیے کہا گیا کیونکہ یہاں کے لوگ بہت محنتی ہیں ان کی یہ محنت ہی ہے جس کی وجہ سے آج بھی گنتوک اپنے پرانے سوروب کو قائم رکھے ہوئے ہیں پہاڑی چھیتر کے قارن پہاڑوں کو کٹ کر راستہ بنانا پڑتا ہے پتھروں پر بیٹھ کر اوٹیں پتھر توڑتی ہیں ان کے ہاتھوں میں کدال اور ہتھوڑے ہوتے ہیں کئیوں کے پیچ پر بندی ٹوکری میں ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں آوے کام کرتے رہتے ہیں ہرے بھرے باغانوں میں یو دیاں بوکو پہنے چائے کی پتھیاں توڑتی رہتے ہیں بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ کام کرتے ہیں یہاں جیون بہت کٹھن ہے پر یہاں کے لوگوں کی ان کٹھنائیوں کے باوجود بھی شہر کے ہر بل کو خوبشورت بنا دیا ہے پریشن ہے کبھی سویت تو کبھی رنگین پتاؤں پتاکاؤں کا فہرانہ کن الگ الگ اوثروں کی اور سنکیت کرتا ہے سفید بہت پتاکائیں شامتی اور اہنسہ کی پرتیق ہیں ان پر منتر لکھے ہوتے ہیں یہ دی کسی بدھیسٹ کی مرتیو ہوتی ہے تو اس کی آتما کے شامتی کے لیے 108 سویت پتاکائیں فہرائی جاتی ہیں کئی بار کسی نئے کارے کے اوثر پر رنگین پتاکائیں بھی فہرائی جاتی ہیں اس لیے یہ پتاکائیں شوق پر نئے کارے کے سبحارم کی اور شنکیت کرتی ہیں پریشن چار جیتندر نارکی نے لکھیکہ کو سکیم کی پرکر دی وہاں کی بھوگولکس دیتی اور جن جیون کے بارے میں کیا مہتپون جانکاریاں دی بتائیں اتر ہے جیتندر نارکی نے لکھیکہ کو نملکیت مہتپون جانکاریاں دی پرکر دی سکیم ایک پہاڑی علاقہ ہے یہاں جگہ جگہ پر پائن اور دھوپی کے خوبصورت نکیلے پیڑھ ہیں راستے ویران سنکری جلیبی کی طرح گھماوتار ہیں تھوڑی تھوڑی دوری پر جھنے بہہ رہی ہیں کھاٹیوں کا سندر یہ دیکھتے ہی بنتا ہے نارکی نے بتایا کہ وہاں کی خوبصورتی سیچر لینڈ کی خوبصورتی سے تلنا کی جا سکتی ہے بھوگولک ستی گنتوک سے ایک سو انانچاس کلومیٹر کی دوری پر یم تھانگ ہے یہاں پھولوں سے لدی بادیاں ہیں راستے میں کبھی لانگ سٹاک ہے جہاں گائیڈ فیلم کی سوٹنگ ہوئی تھی تھوڑا اوپر ہمالے پروت ہے راستے میں سیون سسٹرز واتر فال ہے پہاڑی راستوں پر فہرائی کئی شویٹ دھجا بدھیسٹ کی مرتیوں اور شانتی کی پرتیق ہے رنگین دھجا کسی نئے کائرے کی شروعات کو بتاتی ہے یہاں کا جن جیون کیسا ہے یہاں کے لوگ بہت ہی میندی ہیں ستیاں اور بچے سب کام کرتے ہیں ستیاں سویٹر بنتی ہیں گھر سنبھالتی ہیں کھیتی کرتی ہیں پتھر دوڑ دوڑ کر سر کے بناتی ہیں چائے کی پتیاں چننے بارہ میں جاتی ہیں بچوں کو اپنی کمر پر کپڑے میں باندھ کر رکھتی ہیں بچے پڑھنے کے لیے تین چار کلومیٹر پہاڑی چڑھ کر چڑھائی چڑھ کر سکول جاتے ہیں شام کو اپنی ماں کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں ان کا جیون بہت شرم شات ہے انہوں نے بتایا کسی کیمکی لوگ انہیں بھارتیوں کی طرح گھومتے چکر میں اپنی آستھائیں اور اندھا وشواس رکھتے ہیں پیشن پانچ لونگ سٹوک میں گھومتے ہوئے چکر کو دیکھ کر لیکھکا کو پوری بھارت کی آتما ایک سی کیوں دکھائی دی اس کا اجاز پرکاستے ہوگا لیکھکا سکیم کے میں گھومتے ہوئی کبھے لونگ سٹوک نامک ایک جگہ پر گئی لونگ سٹوک کے گھومتے چکر کے بارے میں جیتین نے بتایا کہ یہ دھام چکر ہے اس کو گھومانے سے سارے پاپ دھول جاتے ہیں میدانی کشتر میں گھنگا کے وشے میں ایسی افدھارنا ہے لیکھکا کو لگا چاہے میدان ہو یا پہاڑ تمام ویگیانک پرگتیوں کے باوجود اس دیش کی آتما ایک جیسی ہے یہاں کی لوگوں کی آستھائیں وشواس بہاپونے کی افدھارنائیں اور کلپنائیں ایک جیسی ہیں یہی وشواس پورے بھارت کو ایک ستر میں بانتتا ہے جیتین نارکے کی گائیڈ کی بھومکہ میں وچار کرتے ہوئے دیکھئے کہ ایک کشل گائیڈ کے کیا گن ہوتے ہیں نارکے ایک کشل گائیڈ تھا وہ اپنے پیسے سے پرتے پورا سمیر پہ تھا اسے سکم کے ہر کونے کے وشے میں بھارپور جانکاری تھی اس لئے وہ ایک اچھا گائیڈ تھا ایک کشل گائیڈ میں نملکی گنوں کا ہونا آوشک ہے ایک گائیڈ اپنے دیش اور علاقے کے کونے سے بھلی بھانتی پرچیت ہوتا ہے اتھات اسے سمپون جانکاری ہونی چاہیے اسے وہاں کی پھوگولک ستیتی جلوائیو اور اتھیاس کی پوری جانکاری ہونی چاہیے ایک کشل گائیڈ کو چاہیے کہ وہ اپنے بھرمن کرتا کی ہر پریشنے کا اتر دینے میں سکشم ہو ایک کشل گائیڈ کو اپنی وشواسنیتہ کا وشواس اور بھرمن کرتا کو دلانا آوشک ہے تب ہی ایک آدمی رشتہ قیم کر سکتا ہے اور اپنے کارے کو اچھے سے کر سکتا ہے گائیڈ کو کشل اور بھدھی مان بھیگتی ہونا آوشک ہے تاکہ سمیہ پڑھنے پر وشم پرستیتیوں کا سامنا کرنے پر کشل اور بھدھی مانی سے کر سکے اور اپنے بھرمن کرتا کی سرکشہ بھی کر سکے گائیڈ کو اس بات کا جھان رکھنا چاہیے کہ بھرمن کرتا کی روچی پوری یادرہ میں بنی رہے تاکہ بھرمن کرتا کی بھرمن کا بریوجن سفل ہو جائے اس کے لئے اسی ہر چھوٹے بڑے پرکرتیک رہشے اور باتوں کا گیان ہونا جائے جو یادرہ کو روچی پون بنائے ایک کشل گائیڈ کی بانی کو پربھاوشیل ہونا آوشک ہے اس سے پوری یادرہ پربھاوشالی بنتی ہے اور بھرمن کرتا کی یادرہ میں روچی بھی بنی رہتی ہے پرشن ہے اس یادرہ ورطاند میں لے کی کانے ہمالے کے جن جن روپوں کا چیترن کیا ہے انہیں اپنے شبدوں میں لکھی اترہ اس پرکار سے ہے یہی آترہ ورطاند میں لے کی نکہ نے ہمالے کی پل پل پرورتت ہوتے روپ کو دیکھا ہے جو جو اٹھائی پر چڑھتے جائیں ہمالے وشال سے وشال کار ہوتا جائے گا ہمالے کہیں چٹک ہرے رنگوں کا موٹا کالی اڑھے ہوئے تو کہیں ہلکہ پیلا پن لیے ہوئے پرتیت ہوتا ہے چاروں طرف ہمالے کی گہندم وادیاں اور فولوں سے ریدی گھاٹیاں تھی کہیں پلاسٹر اکڑی دیوار کی طرح پتھریلا اور دیکھتے ہی سب کچھ سماپت ہو جاتا ہے مانو کسی نے جادو کی چڑی گھما دی ہو کبھی بادلوں کی موٹی چادر کے روپ میں سب کچھ بادل میں دکھائی دیتا ہے تو کبھی کچھ اور کٹاؤ سے آگے بڑھنے پر پوری طرح سے برف سے ڈھکے پہاڑ دکھ رہے تھے چاروں طرف دودھ کی دھار کی طرح دکھنے والے جل پرپات تھے تو وہیں نیچے چاندی کی طرح کون مارتی تیستہ ندی جس سے لیکی کا گردے میں آنند بھر گیا پرشن ہے پرکرتی کے اُس آنند اور ویرات سوروپ کو دیکھ کر لیکی کا کو کیسی انبھتی ہوتی ہے پرکرتی کے اُس آنند اور ویرات سوروپ کو دیکھ کر لیکی کا کو لگا کہ سارے پریدرشے کو اپنے اندر سمیٹ لے لیکی کا چطر لکھت سی مایا اور چھایا کے انوٹھے کھیل کو بھر بھر آنکھوں سے دیکھتی جا رہی تھی اسے لگا کہ پرکرتی اسے سیانی بنانے کے لئے جیون رہشیوں کرنے پر تلی ہوئی ہے ان ادپوت اور انوٹھے نجاروں نے لیکی کا کو پل بھر میں ہی جیون کی شکتی کا انبھو کرا دیا اسے ایسے لگنے لگا جیسے وہ تیشو کال کی پارا پار سے دور بہتی دھارہ بن کر بہ رہی ہوں اور اس کے مند کا سارا میل اور واسنے اس نرمل دھارہ میں بھہ کر نسٹ ہو گیا ہو پرشن ہے پراکرتی سنجری کے الوکک آنند میں ڈوبی لیکی کا کو کون کون سی دشے چھک چھوڑ گئے اور کیوں اتر ہے لیکی کا ہمالے یاترک کی دوران پراکرتی سنجری کی الوکک آنند میں ڈوبی ہوئی تھی پرنتو جیون کے کچھ ستے جو اس آنند میں بھول چکی تھی اکاسمات مہا کے جنجیمن نے انہیں چھک چھوڑ دیا مارک بنانے کے لئے پتھروں پر بیٹھ کر پتھر توڑ رہی تھی ان کے آٹے سی کوملکایا پر ہاتھوں میں قدال اور ہتھوڑے تھے کئیوں کی پیٹ پر بچے بھی بندے ہوئے تھے یہ دیکھ کا لیکی کا کو بہت دکھ ہوا کہ یہ ہم سیلانیوں کے بھرمن کے لئے درگم راستوں میں مارک بنانے کا قیرے کر رہی ہیں جہاں پر جان کب جائے کوئی نہیں جانتا ان کے لئے بھوجن ماتر پانے کا سادھن ہے اور ہمارے جیسے سیلانیوں کے لئے ہی ہے ملو رنجن کا دوسری بار ان کی تندرہ تب ٹوٹی جب اس نے پہاڑی بچوں کو ان سے لفٹ مانگتے دیکھا ساتھ آٹھ سال کے بچوں کو روز دین ساڑھے تین کلومیٹر کا سفر تائے کر کے سکول پڑھنے جانا پڑتا ہے سکول کے پسچات پھے بچے مویشیوں کو چراتے ہیں لکڑیوں کے گٹھر بھی دھوتے ہیں تیسے لیکھی گا نے جب چائے کی پتیوں کو چونتے ہوئے سکی میں پریدھانوں میں ڈھکی ہوئی لڑگیوں کو دیکھا بھوک کو پہنے ان کا سوندر یہ اندر دھنوشی چھٹا بھکھیے رہا تھا جس سے انہوں نے منتر مبد ہو کر سوچا کہ ان محنت کرتی ہوئی لڑگیوں کا سوندر یہ جو ہے وہ اہ سیہ ہے پریشن ہے سیلانیوں کو پرکرتی کی آلوکک چھٹا کا انبھو کروانے میں کن کن لوگوں کا اندان یویاوی یوگدان ہوتا ہے وہ لے کریں ہوتا ہے سیلانیوں کو پرکرتی کی آلوکک چھٹا کا انبھو کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ ایک کشل گائیڈ کا ہوتا ہے جو اپنی جانکاری و انبھو سے شہرانیوں کو پرکرتی و ستھان کے دشن کرواتا ہے کشل گائیڈ اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ پرمن کرتا کی رچی پوری یادرہ میں بنی رہے تاکہ پرمن کرتا کی پرمن کا پریجن سفل ہو اپنی مطرو و سہ پاٹھیوں کا ساتھ پاکہ یادرہ اور بھی رومانچکاری اور انبھو مئی ہو جاتی ہے یہاں کے اس تھانیے نوازیوں و جنجیون کا بھی مہتبون ستھان ہوتا ہے ان کے دوارہ ہی اس چھٹا کی سندریے کو بل ملتا ہے کیونکہ یادی یہ نہ ہو تو اس تھان نیرش اور بے جان لگنے لگ جاتا ہے جتا سرکاری لوگ جو ویوسطہ میں سنلگن ہوتے ہیں ان کا بھی مہدبون یوگدان ہوتا ہے پیشن ہے کتنا کام کو لے کر یہ سماج کو کتنا اتھیک واپس لوٹا دیتی ہیں اس کتھن کے اتھار پر سپشت کریں کی عام جنتہ کی دیش کی آرثی پرگتی میں کیا بھومکہ ہوتی ہے اتھر ہے پتھروں پر بیٹھ کر شمک مہلائیں پتھر توڑ دی ہیں ان کے ہاتھوں میں قدال اور ہتھوڑے ہوتے ہیں ان کا مہتنا تانہ بہت ہی کم ہوتا ہے پھر بھی وہ ہمیں بدلے میں بہت ادھیک لوٹا دیتی ہیں یعنی کہ جو ان کا کارے ہوتا ہے وہ بہت ادھیک ہوتا ہے اس اتھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کئیوں کی پیٹ پر بندی ٹوکری میں ان کے بچوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بچے بھی کام کرتے رہتے ہیں اور بچے ماں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ بوکو پہنے چائے کی پتیاں بھی توڑتی رہتی ہیں انہیں کی بھاتی آم جنتا بھی اپنی مول بھو تاوشکتاؤں کی پورتی کے پریاس میں جیوی کا روپ میں دیش اور سماج کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں سڑکیں پہاڑی مارگ ندیوں پل آدھی بنانا کھیتوں میں انوپ جانا کپڑا بننا کارے کھانوں میں کارے کر کے اپنی سیوان سے راشتر آتھیک صدردہ پردان کر کے اس کی ریڑ کی ہڈے کو مجبوط بناتے ہیں ہمارے دیش کی آم جنتا جتنا شرم کرتی ہے اسے آتھا بھی اسے پرابت نہیں ہوتا پرانتو پھر بھی ایسا تھی کارے کو اپنا کرتے ہوئے سمجھ کر کرتے ہیں وہ سمانس کا کرتے ہیں پرانتو بدلے میں انہیں سویم ناماتر کا ہی انش پرابت ہوتا ہے دیش کی پرگتی کا آدھار یہی آم جنتا جس کی پرتی سکاراتمک آدمی بھاونہ بھی نہیں ہوتی یدی یہ آم جنتا نہ ہو تو دیش کی پرگتی کا پہیا رک جائے گا رشن ہے آج کی پیڑی دوارہ پرکرتی کے ساتھ کس پرکار کھلاوار کیا جا رہا ہے اسی روکنے کے لئے آپ کیا کریں گے آج کی پیڑی کے دوارہ پرکرتی کو پردوشیت کیا جا رہا ہے ہمارے کارخانوں سے نکلنے والے جل میں خطرناک کیمیکل ویرسائن ہوتے ہیں جسے ندی میں پرواہیت کر دیا جاتا ہے ساتھ میں گھروں سے نکلا دوشیت جل بھی ندیوں میں ہی جاتا ہے جس کے کارن ہماری ندیاں لگاتا دوشیت ہو رہی ہیں اب ندیوں کا جل پینے لائک نہیں رہا ہے اس کا جیونت ادھار یمنا ندی ہے جو آج ایک نالے میں بدل گئی ہے بنوں کی اندھا دھن کٹائی سیم جدا کا کٹا ہونے لگا ہے جو بار کو آوانتیت کر رہا ہے دوسرے ادھک پیڑوں کی کٹائی نے ماتاورن میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ادھکتہ بڑھا دی ہے جس سے بایو پردوشیت ہوتی جا رہی ہے ہمیں چاہے کہ ہم مل کر اس ہمشہ کا سمادھان نکالیں ہم سب کو مل کر اتھک سے اتھک پیڑ لگانے چاہیے پیڑوں کو کٹنے سے روکنے کے لیے اچھت قدم اٹھانے چاہیے تک کہ واتاورن کی شدتہ بنی رہے ہمیں ندیوں کی نرملتہ اور سوچتہ کو بنائے رکھنے کے لیے کار کھانوں سے نکلنے والے پردوشیت جل کو ندیوں میں ڈالنے سے روکنا چاہیے ندیوں کی سوچتہ بنائے رکھنے کے لیے لوگوں کی جاگرکتہ کے لیے انیک کاریکروموں کا آجن ہونا جروری ہے پیشن ہے پردوشن کے کارن سنو فول کی کمی کا جکر کیا گیا ہے پردوشن کے اور کون کون سے دوس پرنام سامنے آئے ہیں بتائیے اتر ہے پردوشن کے کارن ویو منڈل میں کارون ڈائی اکسائیڈ کی ادھیکتہ بڑھ گئی ہے جس کے کارن ویو پردوشیت ہوتی جا رہی ہے اس سے سانس کی انیک بیماریاں ہوتپن ہونے لگی ہیں جلوائیو پر بھی اس کا بڑا پر بھاو دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے کارن کہیں پر بارش کی ادھیکتہ ہو جاتی ہے تو کسی اسطحان پر سوکھا اور اکال پر جاتا ہے کہیں پر بارش ناماتر کی ہوتی ہے جس کے کارن گرمی میں کمی نہیں ہوتی ہے موسم پر تو اس کا اثر صاف دکھائی دینے لگا ہے گرمی کے موسم میں گرمی کی ادھیکتہ دیکھتے بنتی ہیں کئی بار تو پارا اپنے سارے ریکارڈ توڑ چکا ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں یا تو کم سردی پڑتی ہے یا کبھی سردی کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ سب پردوشن کے کارن سمبھو ہو رہا ہے جل پردوشن کے کارن سوچھ جل پینے کو لوگوں کو نہیں مل رہا ہے اس سے پیٹ سے سمبندت انیک بیماریاں انتپن ہو جاتی ہیں اور برای انتپن ہے اس سے پیٹ سے سمبندت ان کی بیماریاں سوچھ جل آپ کو پیٹ سے سمبندتان سمبندام سمبند ساchte سمبند سمبند موسیقی